سوال ہے کہ آپ کی تحریروں کو دیکھنے کے بعد میں اپنے مجودہ ذریعہ معاش سے بیزار ہو رہا ہوں لیکن کافرانہ نظام حکومت و تمدن کے متحت قصب حلال قریباً ناممکن التصور ہے ملازمت کاشتکاری اور تجارت سب پیشوں میں حرام داخل ہو گیا ہے پھر ہمارے لیے کون سا راستہ ہے جواب ارشاد کرتے ہیں کہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ ایک کافرانہ نظام تمدن و سیاست کے اندر رہتے ہوئے خالص حلال کی روٹی تقریباً محال ہے مگر میں نے وسائل رزق کے معاملہ میں حلال و حرام کی تمیز پر اپنے مزامین میں بار بار جو زور دیا ہے اس سے میرا مقصود یہ نہیں تھا کہ حلال ذرائع یہیں کہیں موجود ہیں لوگ حرام ذرائع کو چھوڑ کر ان کو حاصل کر لیں بلکہ اس سے یہ میرا مقصود یہ تھا کہ حلال و آرام کی تمیز پیدا ہو جانے کے بعد ایک سچا مسلمان جب اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے گا تب اس کو صحیح اندازہ ہوگا کہ اس کفر کے تسلط کی بدولت وہ کس طرح چاروں طرف گندگیوں اور رجاستوں میں گر گیا ہے پھر اگر واقعی وہ پاکیزگی کا خواہاں ہو تو اس کے اندر اس نجاست خیز نظام کو مٹانے اور بدلنے کا شدید جذبہ پیدا ہوگا اور وہ ہر آن اس نظام سے سخت نفرت و کراہت کرے گا اس اصولی بات کو سمجھنے کے بعد عملی نکتہ نظر سے ہمارے لیے اگر کچھ ممکن ہے تو صرف یہ کہ زیادہ حرام کو چھوڑ کر کم حرام یا ملوث بہ حرام رسک کو مجبوراں گوارہ کریں خالص حلال کی قید کے ساتھ زندگی کا سمان بہم پہنچانا اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے اب یہ آپ کے حالات پر اور آپ کی قوتوں اور صلاحیتوں پر منحصر ہے کہ عملن کون سا ذرائع آپ اختیار کر سکتے ہیں جن میں آرام کی امیزش کم سے کم ہو اور آپ موجودہ کافرانہ نظام کی بقاہ و استحقام میں کم سے کم مددگار بنیں عملن اس میں کمیابی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اپنے میار زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو چکی ہے یہ شرط لگاتے ہیں کہ حلال تو ملے مگر زندگی کا میار وہی رہے جو حرام خوری کے زمانہ میں ہم نے اختیار کیا تھا یہ شرط انہیں مجبوراں اسی حرام خوری میں مبتلا رکھتی ہے حلال خوری پر آدمی قائم اسی وقت رہ سکتا ہے جبکہ وہ اس عمر کا فیصلہ کر لے کہ کھانا بحرال حلال ہی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ پلاو ہو یا چھٹنی پہنتا بحرال حلال ہے خواہ و نفیس کپڑے ہو یا ٹارڈ کا پیوند لگا ہوا گاڑا موسیقی موسیقی